بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صاحبی عزرات صاحبان السلام علیکم سب سے پہلے آپ صاحبی عزرات کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ صاحبان نے اپنی کمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں مشکور پرمایا معزز صاحبی عزرات جیسے کہ آپ کے ہلے میں ہے کہ ہم مقامی قبائل گجستہ طویل عرصے سے زلہ کوئٹہ میں قبائل و ذمہ داران کی جدی پشتی مروسی بلا فہمدہ حرازیات کی حق ملکیت اور منظم سازش کے تحت لینڈ مافیا کی جانب سے جاری قبضہ گری عقومتی و رئیسیتی آداروں کی جانب سے قبائل کی زمینوں پر بغیر کسی مشاورت کے جہاری ہورا کی گئی الارٹمنٹ کے خاتمی کے لئے مسلسل جید جہد اعتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں آج خوش قسمتی سے طویل پرہامن اعتجاج وہ جہد جہد کے بعد صبح کے تمام قبائل ظلمائی اور سیاسی جماعتوں کا ہمارے جہد جہد اور ہم مقاصد پر ہمارے ساتھ ایک جہدی ایک جہدی اور ہماری جہد پر نہ صرف تصدیق مہر ہے بلکہ بلوچستان کی سطح پر یعنی گوادر سے لے کر جوب تک موثر اعتیاد و آواز پورے صبح کے قبائلی و ذمہ داران کے باعث مسرت ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کے ایک قبائلی صبح ہے اور قبائلیوں کے درمیان بقاعدہ عدود اور علاقوں کا تعین بھی ہوا ہے جس میں قبائل سیکھروں سالوں سے آباد اور اور آباد اور پر آمند طریقے سے رہ رہے ہیں اور چند تاریخی عقائق آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یعنی انگریزوں کی اس خطے میں آنے کے بعد اٹارہ سو اٹھانوے تا انیس سو آٹھ پر پہلی دپا اور انیس سو اکتالیس تا انیس سو پینٹالیس میں زمینوں کی دوسری بندبس ہوئی تھی جس میں بقاعدہ طور پر سٹلمنٹ قانون واجب الحرز وغیرہ کو مد نظر رکھ کر عدود مالکانہ اقوق اور عیسس کا تعین ارزلہ موزہ اور محال میں واضح کیا گیا ہے جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے انیس سو اکتالیس تا انیس سو پینٹالیس کے بعد پورے سبی بلوچستان بالخصص زلہ کوئٹا میں بندبس کے عمل کو مکمل نظرانداز کیا گیا ہے قانون کی مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ ار سال پچیس اور تیس سال کے بعد ار موزوں میں بندبس ہوتا اور ار پانچ سال کے بعد جمع بندیہ بنتے ہیں لیکن عکومتی آداروں نے اپنے پرائے ضرورانی کر کے اپنے اہم مسئلے کو نظرانداز کیا گیا ہے اور مسلسل غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اس دوران ستر تا آسیس سال گزرنے کے باوجود بندبس نہیں کیا گیا اور اسی کے ساتھ اکتر بہتر میں بٹھو عکومت کی ریپانس پالیسی کو بھی اس وقت گورنر بلوچستان کے واضح آرڈر کے باوجود نظرانداز کیا گیا جو کہ بقاعدہ جرم تصور ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ گجشتہ دوار میں پورے صبح بلوچستان اور بالخصوص زلہ کویٹہ میں عکومت بلوچستان اور صبحی انتظامیہ میں موجود باثرہ پراد نے کچھ مخصوص مقاصد کے اصول کے لئے بندبس کا عمل شروع کیا گیا تھا اس میں جانبداری اور بندبس کے قوانین کے برحق کویٹہ میں بازی کاسی شاوانی کرانی سادات چشمہ چوزی اور انہ اڑک میں قبائل کی زمینوں کی مختلف مضوحات میں غیر لوگوں کو جن کازل کویٹہ کی جائدات سے کوئی تعلق نہ تھا اثر اور رسوخ اور باری رقم کے احوض قبائل کی بلا پہمدہ زمینوں کی الارٹمنٹ کا سرسرہ شروع کیا گیا جو قبائل و زمداران کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے بعد میں قبائل کی مضاعمت کی وجہ سے اس دور کی حکومت نے صبح اسمبلی کی ممبران پر مشتمل کمیٹی بنا کر کمیٹی نے مکمل چان بین کے بعد کمیٹی کے رپورٹ اور حکومت پیس لے کے تحت پہلے انیس سو تریانوے کے آرڈینس کے بعد میں انیس سو پچانوے کے نوٹیفیکیشن اور انیس سو چینوے کے ایف کے تحت سبائی حکومت اور حکومت بلوچستان نے وہ تمام لیز الارٹمنٹ غیر قانونی دے کر ستاسی اور چینوے سے انیس سو پچینوے تک بندبس کے عمل کے دوران کی گئی تمام کاروائیاں اور ریکارڈ منسوخ کر دی گئی لیکن بدقسمتی سے اس منسوخ شدر ریکارڈ کو آج تک تحصیل سدر کوئٹا میں سراغ گل گئی ہزار گنجی کے حوالے سے چلایا جا رہا ہے اس کا پوری نوٹس لینا انتہائی ضروری ہے ساکھی حضرات سائیوان کے پچھلے دور حکومت میں عوامی منشاہ اور قبائل کی مفاق کے خلاف ڈی ایچ اے کے نام پر جو بل پاس کیا وہ پورے بلوچستان بل خصوص کوئٹا کے قبائل اور ضمیداروں کے ساتھ زیادتی کی مرتب ترادہ پہ اور ہم آئی کوٹ بلوچستان کا بی ایچ اے کے حوالے سے عدالتی پیسے لئے کو سراتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مندرجہ بالا مطالبات یعنی صبح بلوچستان میں جتنی بھی زمینیں ہیں وہ یہاں کے قبائل اور ضمیداروں کا ایک انچ زمین بھی نہیں ہے حکومت اپنی زمداریاں کو پورے کرتے ہوئے پورے صبح بلوچستان بندبست کے عمل کو شروع کر کے سٹلمنٹ کے عمل کو غیر جانبدار اور اہل اپراد کے ذریعے ممکن بنایا جائے اور کینسل شدہ ریکارڈ پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے صحابی حضرات چشمہ چوزئی میں قبائل کی بندبستی زمین پر خانبدوش کی صورت میں عباد خانبدوش جگن عبادی کی ناروہ عمل کو زید ملکیت کے قابل گرفت اقدامات قابل قبائل دشمنوں و انسانی جانوں کی زیاد کا سبب بنتے ہیں لہذا ہم آج سے سائیبان کے تلوسط توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چشمہ چوزئی میں قبائل کی بندبستی زمین کو خانبدوش وں سے واقضار کرایا جائے بسورت دیگر ہم سخت اتجاج کرنے میں اک بجانب ہوں گے اس کے علاوہ نوثار میں بازہی قبیلی کی پندرہ سو اکڑ پر پی اپ کا قبضہ جبکہ انیس اکتالیس کے جنگ عظیم و دویم کے دوران امرجنسی کے تلیگ لیگ سولہ چھے سو اکڑ ارازی ریاست اور ریاستی اداروں کے استعمال میں لانے کے بجائے غیر متعلقہ قوم و آشخاص کو الارٹمنٹ پوراً کینسل کیا جائے اور آغبرگ میں ریگی چوک تا کیلئے باروز تین آزار چھے سو ساٹھ اکڑ جو مختلف صوبائی محکموں کو الارٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ ملسخ جنگلات جو مصلخ جنگلات جو بازئی قبلے کے جنگلات کے لیے دیا تھا ان میں پی اپ کے بارہ آزار اکڑ پر قبضہ ہے اس کے علاوہ ریگی چوک میں اسخیل قبائل اور بازئی قبائل کی مشترکہ آرازی پر پندرہ پانچ سو اکڑ سے زیادہ ہے کی زمین بغیر کسی مشاورت کے سیکیٹریٹ لیبر کے لیے آوسنگ سکیم کے نام پر الارٹ کو منسوخ کیا جائے اخترابات اور سریعہ میں شاوانی اور کرانی سادات کے قبائلی زمینوں کی الارٹ منسوخ کی جائے انہ اڑکی میں یا سنزائی قبائل کی زمین جو مختلف آداروں کو الارٹ کی گئی ہے ان زمینوں کی الارٹ منسوخ کی جائے ملازعی میں وزیراعظم آوسنگ سکیم کے نام پر الارٹ زمین کا معوضہ ادا کیا جائے اور سراغ گئی میں تکتو سیٹری آوسنگ سکیم کو ختم کیا جائے معوضہ صافیہ حضرات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے بولوچستان بالخصوص لکویٹہ میں قبائل و زمداروں کی عراضی پر قبضہ گری کے خلاف آج تک انتظامی ستہ پر خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا گیا جو قبضہ گیروں لینڈ معاپیہ کے لئے تقوت اور اصل مالکان کے لئے پریشانی و مشکلات کا سبب بن رہا ہے لہذا حکومت اور انتظامیہ لینڈ معاپیہ کے خلاف حانی آج سے نمشنے اور قبائل و زمینوں کے تحفوس کو یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں قبائلوں کی زمینوں پر بار لگانے کا حمل نہ صرف قابل مضممت ہے بلکہ ایسے اقدامات قبائل میں بیچینی کا باعث بھی بنتے ہیں جس سے شکوک و شباط کا جہنم لینا پتری عمر ہے اور ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ حکومت اور ریاستی آداروں کو جہاں بھی زمین کی ضرورت ہو وہ وہاں کے قبائل و زمیداروں کو اعتماد میں لے کر قبائل و زمیداروں کی اقی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق زمین حاصل کریں اور بغیر کسی مشاورات اور اعتماد میں لیے بغیر ریاستی آداروں یا حکومت یا محکموں کے زیر قبضہ و حلاتمنٹ مکمل ختم کر کے قبائل و زمیداروں کے نا اقو ملکیت کو یقینی بنایا جائے بسورت دگر معافضی کی عمل کو یقینی بنایا جائے اور قبائل کی زمینوں پر ریاستی آداروں کی جانب سے کاروباری سرگرمی کسی بھی صورت قبائل و زمیداروں کو قابل قبول نہیں ہے سافیہ حضرات ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لینڈ معافیہ کے خلاف موسر کروائی کی جائے پورے بلوچستان میں غیر جانبدار اہل رینیو عاملہ تائنات کر کے عدلیتی اقوامات کے تحت رینیو اور سٹیلمنٹ قوانین کی روشنی میں جل دازجل سٹیلمنٹ کا عمل شروع اور مکمل کرایا جائے اور مقامی قبیل کے نام انتقالات منتقل کیا جائے صحابیہ حضرات ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے مندرجہ والا مطالبات پر ہمارے ساتھ شریک سیاسی جمعیتیں قبائل ظلمائے ہمارے ساتھ یک جاں ہیں اور ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے اور اس مقصد کی اصول کے لیے ہم اپنے جاری پرامن جہد جہد کو مزید وسط دینے کے لیے انقریب ایک گریند جرگاہ منقید کریں گے جس میں مقامی قبائل ظلہ کو اٹھا بڑی مبانی ایک منٹ چیزیں جو نا در ہم کلیر کروا دیں اس کے بعد جو نا فلائٹ ہے میں میرا فلائٹ ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور سب سے میں نے وقت لے لیا اجاز سے میں تو سب سے پہلے آپ صافی دوستوں کا کیمرو میں جو اور میں آج جو پریس کانفرنس ہو رہا یہ بہت اہم پریس کانفرنس بلوستان کی حوالی سی اور اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا میں مشکور ہوں شکر گزار مقامی قبائل کمیٹی بلوچستان جو ملک یوسف خان صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہے میں آج اس فلور پہ ان کا شکر گزاروں ان کی ساری ٹیم کا شکر گزاروں جو دو سالوں سے اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں ہم ایز پارٹی اس میں کوئی ہمیں پندرہ دن یا آفتہ پہلے ان کا انیورٹیشن آیا اور ہم اس میں گئے اور بہت بڑا جرگہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوستان کا بہت بڑا ایم مسئلہ ہے اس میں آپ صحافی دوست میرے ساتھ شاید اتفاق کرتے ہوں کہ آج سے ایک سال پہلے نصیر آباد کے پورے زمینداروں نے پیدل مارچ کر کے نصیر آباد سے یہاں پہ آئے تھے کہ گورنمنٹ ریاست ہماری زمینوں کو قبضہ کر رہے جو یہاں پہ ٹینٹ لگا کے بیٹے تھے میں بھی ان کے پاس آیا تھا یہ ایشو جو کہ یہاں سلسلہ کوئٹہ سے شروع ہوا لیکن یہ یوب سے لے کے گوادر تک اور چمن سے لے کر یہ جے کبابا تک کا ایشو ہے جس میں پورا بلوچستان کا ایک ایک اینچ متاثر ہوا ہے جو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری سکسٹی فور تک یہاں پہ اگر سیٹلمنٹ ہوئے جس جو سیٹلمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ دس سے بارہ فیصد صرف لوگوں کے زمینوں کو یہاں پہ بندوبستی کاتوں میں ڈالا گیا باقی نوے فیصد لوگوں کے زمینات آج سیٹلمنٹ زمینوں کا چار سو سال میں نے پیپر دکھایا جرگا میں کہ چار سو سال پہلے سے یہ زمین میرا ہے تو میرا گزارش یہ ہے کہ جو قبائل کی آزاروں سالوں سے ملکیت جو اس ریاست کی عمر کو اس وقت چھر چھر تر سال ہے جو لوگ صدیوں سے ان کے پاس کاغذات آزاروں سے زمین ان کے پاس آج یہ ریاست ان کو قبضہ کر یہ کہتا ہے کہ میرے جائداد اور میرے زمین آتا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یقینا یہ پوری بروچستان میں یہ سلسلہ شروع ہے ایک تو یہ ہے کہ پورا بروچستان میں جو قبائل کی انسیٹرڈ زمین فوری طور پہ ان میں ان کی مالکیت تسلیم کر کے ان کے نام پہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے جو کہ کاتو میں ڈالا جائے دوسرا ایک منٹ اور لنگا کی گوادر کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوا مسئیبت دوسرا یہ ہوا کہ اسلام آباد سوبوں کے اکوک میں اس طرح ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ وہ آڈینیس سے چھاپ کے صدر پاکستان کے دسخت سے سوبوں کے اکوک میں مداخلت کر رہا ہے اور سوبوں کے اختیارات میں مداخلت کر رہا ہے اور وہاں بھی قبائل کے زمینوں کو وفاق کی تسلط میں لے رہا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہم ان آڈینیس کے خلاف پاکستان میں ہم نے قراردارے بھی جمع کر چکے ہیں لیکن ان میں کوئی شنوائی نہیں ہو رہا دوسرا آج پورے پاکستان میں کسی شہر میں بار لگانے کا سلسلہ نہیں ہے گوادر کو قبضہ کر کے بدنیتی کی بنیاد پر تمام گوادر میں بار لگا کے اس کو وفاق قبضہ کر رہے اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں ابھی انسانی عقوق کا مسئلہ درپیش ہوا ہے کیونکہ کسی کا گھر تو بار کے اندر آ رہا ہے اور اس کا میمہ خانہ جو بار سے بار آ رہ ہے بچہ سکول اپنے سکول میں پہلے اس کو جانے کے لیے ایک کلومیٹر کا درپیش ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس ریاست میں یہ نفرتوں کی بنیاد کو ختم کر کے قبائل کی زمین وں پہ قبائل کی ملکیت کو تسلیب کیا جائے اور فوری طور پہ ریاست اپنی جو سکسٹی ٹو سکسٹی تری کا جو گڑھ بڑھ والا جو خاغذات میں لوگوں کے نام کر دیے گئے اس کے نہیں بہترین بندوبست کا بندوبست کر کے تمام لوگوں کے ٹرانسفر کیا جائے جس سے نفرتیں اور زیادہ جنب نہ لے شکریہ مہترمی نے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی بنیادی سبجیک تو آپ کے سامنے ہیں صرف کچھ چیزیں میں اہیڈ کرنا چاہتا ہوں وہ اب کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے جو ہیں میرے خیال میں بنوچتا کے دیگر علاقوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی یا ان کی ہم تک رسائی نہیں ہوتی اب اس جرگے کے توصص سے ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے دور دراد علاقوں کے لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں ہم ان سے رابطہ کر کے انہیں بھی بتا دیں کہ جرگہ جو یسوف خان اور اس کے ساتھی آرگنائز کریں گے اس میں شامل ہو اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسے سیاست کی نظر کرنے نہیں دیں گے ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ سیاسی جماعت اہم ہے کہ خاص کر اگر نصیر آباد آپ کو پتا ہو کہ ایک لینڈ مافیا کے توصص سے وہاں پہ ارازی پہ قبضہ کیا گیا جس کے خلاف نیایتی اہم اعتجاج سامنی ہے علاقے کے لوگ اور امارے محترم پارٹی کے سیاسی قائدین جس میں اجنو عزیدہ جیل اور اسی کنٹیکس میں اگر آپ کو معلوم ہو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت گوادر کے ٹوٹل بیلٹ کی زمین پہ یا تو نیوی کا قبضہ ہے یا تو ائر فورس کا قبضہ ہے یا وہاں پہ ہمارے آرمی کے دوستوں نے قبضہ کر جمع رکھا اب آپ اندازہ زمین کی قیمت پانچ ہزار دس ہزار پر ایک رکھ کے اس پہ قبضہ جمع جا چکا ہے اور اس کنٹیکس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت اور مارا کے شہر کو منتقل کرنے کا پروگرام ان کے سامنے ہے اور کر چکے ہے ٹوٹل علاقہ جو نیوی کے آت میں دے چکے اور اسی کنٹیکس میں اگر آپ پسنی گوادر اور دیگر جو علاقوں پر نظر ڈالیں اور اگر آپ کبھی آپ دوستوں میں سے کسی نے سفر کیا ہو تھربت سے لے کے گوادر تک تو راستے میں آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ دس ہزار پر اکڑ کے حساب سے لوگوں کی زمین بزور شمشیر اپنے قبضے میں رکھی گئی اور یہ وہ زیادتی ہے جو عوام الناس کے ساتھ کیا جاتا ہے اب تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جیسے کہ میرے دوست نے کہا گوادر کو آپ سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی کے کے لئے ناممکن ہوگا آپ یہ ریڈ زون میں کیوں یہاں پہ بار نہیں لگائی جاری اسلام بات میں لاہور میں کیوں نہیں لگائی جاری اور خاص کر فیصلہ بات میں کیوں نہیں لگائی جاری بھئی سمارٹ سٹی سمارٹ سیف سٹی بنوانی ہے تو آج کامروں کے توصول سے تمام دنیا میں سیف سٹی بنائی جاتا ہے اور آپ ایک کمرے میں مکمل طور پر نظر رکھ سکتے ہیں تخریبی کاروائیاں اور دیگر خرامیاں جتنی بھی ہوتی اس پر نظر رکھ سکتے لیکن ہمارے ہاں بلوستان کے بارے میں کچھ سسٹم ہی الگ ہے فیڈل گورنمنٹ نے اپنے کبزے میں لے تب ہی پاکستانی رہیں گے اگر بلوستان کے عدود میں ہیں اگر آپ اپنے ڈولپ کرنے تو آپ اسے ڈولپ کرنے ہمیں ڈولپ منٹ کی مخالف نہیں ہے لیکن آپ اسے بلوستان کا عصہ قرار دیتے ہوئے ڈولپ کریں کیوں اس لیے کہ ان کے اپنے پسندیدہ لوگ مخصوص مافیا جو اسلامباد یا دیگر علاقوں میں پیسے والے امیر بیٹھے ہوئے وہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں میں شارٹلی یہ باتیں ایڈیشنلی میں نے اس میں ڈال دی ہے جو میرے دوست بھی انشاءاللہ آگے ایسے ڈالتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ میرے اپنے علاقے میں نوشکی میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گر کے لیے میرے پاس نوشکی شہر میں کوئی جگہ ہے نہیں میں نے ایک چار دیواری اپنی ارازی پہ منائی تھی آج ساب لوگوں کو پتا ہے اور گورنمنٹ نے آکی سمیش کروا دیا کہ یہ ایکس جپٹی کمیشنر کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے شاملات میں میرے کاریزات وہاں سے گزرتے اور خان افقالات کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ شاملات کے قریب اگر کسی دوسرے قبائل کی بھی زمین ہو تو پندرہ سو میٹر تک قریب نہیں آسکتے یہ خان افقالات کی اٹارہ سو چونسر پینسٹ کی ان کی باقیدہ ڈیسیجنز ہیں تمام قبائل کی ڈیسیجنز خان افقالات کے جتنی بھی ڈیسیجنز بغیرہ ہوتے ہیں وہ پورا مشترکہ بلوشتان کی قبائل کی ڈیسیجن تو میں اس لیے آپ کے سامنے کلر کروانا چاہتا ہوں کہ اس جاتیاں جو ہمارے ساتھ کی جا رہی ہیں وہ نیایت ہی اہم ہے اس پہ جو ہمیں نظر رکھنی ہے اس پہ جو ہمیں کوٹ کچھے جیوں کا سارا لے رہے اور ہمارے ہاں یسیجن نے جو سلسلہ شکریہ کروا دیا ہے اس کی ہم مکمل امایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہیں گے اریک فورم میں مالی اور جانی قربانی دیتے ہوئے آپ کی امایت کریں گے مہترم آپ کا شکریہ بڑی ملک یقینا جس طرح ہمارے مختلف پارٹیوں کے قبائلی ہماری دین کے عقابری نے بات کی سب سے پہلے تو میں مطرد سب سے پہلے تو میں یوسف خان کاکر صاحب کو ان کے ساتھ اس قبائلی جرگے میں تمام قبائلی آمائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایکینا جس مسئلے پہ یہاں بات بھی یا جس مسئلے پہ پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ میں سال کہ کئی سالوں سے ہمارے ان قبائلی آمائدین سیاسی زومہ کی مسرسل جد و جہد ہم سب کے سامنے چھتی آ رہی ہے یہ مسئلہ یقیناً جس طرح بات ہوئی گوادر سے لے کے چمن تک چمن سے لے کے یو تک پورے بلوجستان کا مسئلہ ہے اور یقیناً آج سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو یقجیتی یہاں پہ قبائلی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی دیکھنے کو ملی ہے میرا یقین ہے کہ اگر ہم اپنے اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں گے تو ایسی کوئی مشکل مجھے درپیش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے تمام جائز مطالبات کے حل کو منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے لوگ سیاسی لحاظ سے قبائلی لحاظ سے بہت بڑی پختگی رکھتے ہیں ہر لحاظ سے ان کو شعور ہے ان کو پتہ ہے ان کو اندازہ ہے کہ ہم ایک سیاسی تیاری کو اور پھر اس طرح کے زیادہ سیاسی کم قبائلی تیاری کو ہم کیسے کامیابی سے ہم کنار کر سکتے ہیں اور یقینا جس طرح بات ہوئی گوادر کے متعلق بات ہوئی اگر میں چمن کے حالات آپ کے سامنے رکھ لو تو یقینا جو چیخ پکار جو آواز گوادر سے اٹھ رہی ہے جو سلسلے آپ کے ہاں چشمہ جوزے میں غبرگ میں نوسار میں آپ کے سامنے ہے یا جس طرح کی صورتحال سے ہم ہنوڑک میں دوچار ہے اسی طرح کی صورتحال سے ہم چمن میں بھی دوچار ہیں بد بختانہ میں یہ کہوں کہ بعض اوقات کس مسلحت کے تحت کن حالات کی مجبوری کے ہم بھی ایسے قوانین کی نظر ہو جاتے ہے جس کی وجہ سے بحیث تبلوستان ہم سب کو تکلیف اٹھانی پر پڑتی ہے جس طرح ڈی ایچ ای پہ بات ہوئی رکھ صاحب نے بات کی یقیناً ہم عوامین پارٹی کی حیثیت سے اگر حکومت میں ہے بھی تو یہ اس صبح کے عوام کا حکار اوپر قرض ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے لوگوں کے برخلاف ان کے توقعات کے برخلاف ان کے حقوق کے برخلاف کسی قسم کے کوئی بھی پیس لے ہوں گے ہم ڈی ایچ اے کے قانون قوانین کے تحب جس طرح اس پہ چپ چپا کے آنکھیں بند کر کے رضا مندی ظاہر کی گئی ہم اس طرح کبھی بھی نہیں کریں ہم کل کے سامنے آئیں گے یہاں پہ جو بھی سامنے ہمارے باتیں رکھی گئی انی سیونٹی سے لے کے وہاں کیسے کوتائی ہوئی اس کے بعد پھر ایٹی سکس ایٹی سیونٹ سے لے کہ نائٹی فائف تک کن کن حکومتوں میں کس طریقے سے الارٹمنٹ ہوئی یا پھر پچھلے حکومت میں ڈی ایچ اے کی صورت میں کیسے ناراوہ قوانین کے ذریعے ہمارے ملکیتی زمینوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم اس وقت سے لے کہ آج تک ان سب کے مخالف اور آج بھی اگر کوئی کوشش ہوگی تو حکومتی سطح پہ ہم ہر فورم پہ اس طرح کے ناروا عوام دشمن اقدامات کی پل کر مخالفت کریں گے اور جرگے کو یقین دلاتے ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی قانونی آئینی پرامن جدوجہد کا راستہ یہ جرگہ اور یہ اتفاق و اتفاق کا سیاسی لحاظ قبائلی لحاظ نمائندہ بیٹک جو بھی فیصلہ کرے گی عوام ایسیل پارٹی اس میں ان کے ساتھ قدم پا قدم شانہ بشانہ شامل حال رہے گی یقیناً میری پہلی اور آخری خواہش اور ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ان تمام معاملات کے حل کے لئے ہم سب کے لئے سب سے پہلے اپنے اس اتیاد کو برقرار رکھنا چاہے یہ جو بلوچ پشتون اتیاد آج ہمیں نظر آ رہا ہے اور جس طرح مختلف حوالوں سے ماضی میں اس کو کیسے اور کن طریقوں سے سپوٹاش کیا گیا ہے کیسے ہم نے خدا نخصہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہو چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو ہم اجتناب کر کے آگے بڑھنے کا سوچ نہ چاہے اگر ہم بحثیت قوم اس صبح کے بحثیت اقوام بلوچ پشتون متحد و متفق ہو کر یہاں پہ ایسی کوئی قوت اس کے پاس چاہے جتنا بھی طاقت کیوں نہ ہو وہ خدا نخصہ نہ ہمارے عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے نہ ہمارے زمینوں کو ہڑپ کر سکتا ہے نہ خدا نہ خدا ہماری اتحاد و اتفاق کی صورت میں ہمیں ایسی کوئی مشکل درپیش ہوگی جسے خدا نخصہ ہم مظلوم ہو ہم مغلوب ہو کوئی اور ظالم ہو تو انہی الفاظ پارٹی کی طرف سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے خدم پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے بڑی مہربانی چی پرنٹ میڈیا الٹرک میڈیا کے ساتھی دوستوں کا مشکور ہوں کہ صوبیہ کی بیالہ پیمودہ زمین اس کی جو حسیت ہے اور مقامی قبائل کا کی جو کمیٹی ہے برا اتحاد اس کی پریس کامپرنس میں آپ دوست حاضر ہوئے ہیں اور پھر میں مشکور ہوں پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے اکابرین کا کہ آج وہ سارے یہاں موجود ہے اور وہ اس پریس کامپرنس میں اپنے مشترک مفادات کے حوالے سے ان کے ساتھ ہیں بنیادی طور پہ میں یہ بات آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے صوبے میں ایک قانون موجود ہے جس کو رینیو ایکٹ لیتے ہیں رینیو ایکٹ میں الارٹمنٹ کا کوئی لفظ تک موجود نہیں سیٹلمنٹ اس کے لئے جو قواعد اور ضوابط ہے اس میں بیالا پہ مدازمی نے اسطلاع استعمال ہوتی ہے سٹیٹ لینڈ چراغ یہ اس کے لئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں دوسری جو زمین کی ایسیت ہے اس کو مشترکہ زمین شاملات کہتے ہیں ہمارے حمید خان اچھتزی صاحب نے تکتو کے دامن میں بازائی قبائل کی زمین الارٹ ہوئی تھی تاج جمالی صاحب کے دور میں اور نے اپنے لئے بھی الارٹ کی تھی اور حمید خان اچھتزی صاحب نے اسمبلی کی ریکارڈ پر اس کو اٹھایا تھا اور تمام زمینوں اور اس کے الارٹ کو منصوخ کروایا تھا اور آئندہ کے لئے سب کو اس بات سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی شخص حکمت کی کوئی بھی جو بھی لوگ ہوں گے کسی کو یہ الارٹ چاہیے ہم نے شروع کیا تھا گورنمنٹ کے طور پہ اور وہ سٹیلمنٹ بھی جاپر خان صاحب اس میں اکمے کے منشٹر تھے اور وہ بھی پرانے زمانے کی اس کی طرح نہیں تھا جدید ختم پہ ٹیمپیٹرائز طریقے سے اس کو سٹیلمنٹ ہونا تھا اس کے قانون کی اطیعت سو اکر میں سے ستر اکر جن قبائل کی زمینی ہیں ستر اکر ان کے ہوں گے اور تیس اکر گورنمنٹ کے پاس اس بنیاد پہ جب ایک دو مرتبہ ہم گورنمنٹ میں تھے بازہ قبائل کی زمین کی طرف اپسی گئی تھی اور وہاں پہ باقاعدہ مرچ بند تھے اور میں خود گیا تھا اور ڈی سی کو کہا اپسی کو کہا کہ آپ لوگ انہیں جانا ہے اس زمین کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے پاس کون سی کاغذ آئی آپ اس لگوں کو اٹھا کے یہاں لے آئے بقتربند آپ لے آئے ہیں کس بنیاد پہ کس طرقے سے اور کس کی اجازت سے تو وہ گانٹے کے اندر وہ لوگ وہاں سے چلے دیں اور پھر وہاں کے لوگوں سے جو میں نے معلوم کیا تھا بازہ ان کے ساتھ ہم ان کے گھر گئے تھے امان بازہ صاحبی زندہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سیٹلمنٹ کروائی ہے اور سیٹلمنٹ میں ہماری جو زمین ہے اس میں گورنمنٹ کا جو حصہ بنتا تھا تین ہزار اکر وہ ہم ان کو پہلے سے دے چکے ہیں اور وہ اس کو قبضہ بھی کر چکے ہیں اب اس کے علاوہ جو زمین ہماری اس کی سیٹلمنٹ ہونی تھی قبائل کو ہمیں دینا تھا تو یہاں پہ میرے قینیہ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی زمین حکمت کی کوئی بھی ایجنسی الارٹ نہیں کر سکتی سوائے اس زمین کے جس میں مادنیات ہو وہ آپ کی پردی زمین بھی ہو اگر اس میں کوئی مادنیات نکل آتا ہے کوئی کمپنی اس پہ اپلائی کر ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لئے بھی شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کام یا وہ مقامی لوگوں کو دینا ہوگا جو آ رہتے ہیں ان کو دینا ہوگا اخبار میں اس کو مشتہر کرنا ہوگا اور پھر لوگوں کو بلانا ہوگا اگر کوئی اطراز جمع نہیں ہو جاتا اس صورت میں وہ کوئلے کی ہو کرومائٹ کی ہو سنگ ورمر کی ہو اس کے علاوہ چونے کا پتر جس کو کہتے ہیں اس کی ہو جو بھی ہو اس کے علاوہ صوبے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ایجنسی کسی کی ایک انچ زمین الارٹ نہیں کر سکتی اگر آپ عدالت میں اور جو زمین گورنمنٹ کو ان قبائل کی طرف سے سیٹیلمنٹ کی صورت میں مل جاتی ہے وہ زمین بھی افراد اور اشخاص کو الارٹ نہیں کیا جا سکتا سوائے گورنمنٹ اگر کوئی اسپیٹل بنانا چاہے اسکول بنانا چاہے ایسی عوام کی پلاو بیبوت کے جو بھی کام ہوں گے انوشٹی سکول کالج اس طرح کی چیزیں ہو ان کو گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ زمین عوام کی زمین نہیں بھی مدد زمین وہ نہیں دے سکتی تیسری بات یہ ہے کہ یہ زمین جو ہمارے درمیان موجود ہے اس میں ہمارے درمیان بھی تقسیم معلوم ہے اس کا طرقہ کار ہم اپنے رواج کے مطابق گورنمنٹ کی ایک رواج کافی ہے انگلزوں کے وقت سے چلا آرہا ہے ریکار میں پڑھا ہے اس رواج کافی کے مطابق انگلزی میں ہے ان کی پھر تقسیم ہوتی ہے اب ان تمام صورت حال کے ہوتے ہوئے مثال کے طور پہ لاک لاک اکر زمین لسبیلہ سے آگے بھوطانیوں کا جو علاقہ ہے ایک روپے پر پٹ لاک کے حساب سے زمین پھر اس کے بعد لسبیلہ میں پھر یہ صورتحال ہے پھر آپ آتے آتے گوہدر تک آپ آجائے یہ صورتحال گورنمنٹ کے طور پہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی الارٹمنٹ نہیں ہو سکتی کوئی پہ پھر اس کے علاوہ جاپر خان صاحب بیٹے میں پانچ آزار اکڑ ضرغون غر میں دومر دوگوں کی زمین تھی اس کے الارٹمنٹ کروا رہے تھی میں نے بھی ریکویسٹ کی ان کے پاس گیا ہوں انہوں نے بھی احمد کی اور احمد کی سزا ان کو مل گئی ہے اپنی زندگی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس لئے آؤٹ ہے کہ پوجیوں کی زمین الارٹ کرنے پہ تم نے انکار کیوں کیا تھا اب وہ زمین اس قرنمنٹ میں سات آزار اکر اس کی الارٹمنٹ کرا دی ہے اور ساتھ لکھ دیا کہ فلانی آدمی نے یہ ہمیں وق کر دیا اور لوگ اتجاج کے طور پہ ایسی ہیں یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ NHA NHA کو زمین ہم نے نہیں دی ہے کہا گیا تھا DHA DHA کو ہم نے زمین نہیں دی ہے DHA کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پورے ملک میں ہے لاہور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے ہر جگہ پہ DHA ہے ہم DHA بنانا چاہتے اور اس کے لئے جو زمین کی جو وہ ہے یہ طرقہ کار انہوں نے اپنے طور پر وضع کیا ہے اس کو مقابلی میں کوئی نہیں سبح خان صاحب میں آپ کا مشکور ہوں ہم سب آپ کے ساتھ ہے ایک انچ زمین پر لوگوں کی منشا اور مرضی کے بغیر نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کسی کوئی کانونی حق حاصل ہے اس کے علاوہ دندہ ماری میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ابھی اس کو تو آپ چھوڑ دیں لینڈ مافیہ جو انہوں نے شروع کیا ہے ہر آدمی کو میرے خیال میں جس کی زمین ہے اس کو پچاس پچاس بندگ بردار رکھنے پڑیں گے تنخواد یا نہیں ہوگی اور جو آئے گا تو اس کا مقابلہ کر یا تو بگائے گا یا مارا جائے گا یا اس کو ماریں گے اس کے علاوہ تو کسی کے پاس کچھا رہی نہیں ہے وہ بھی بنا دی ہے اور ہم اگر یہ بندگ اچھائیں گے تو کہیں گے بغاوت کر رہے ہیں بندگ اچھا رہے پلانا پلانا اور جو ان کے منظور نظر ہے ان کو بندگ تمہ دیا ہے اور بندگ کے ساتھ آتے ہیں بندگ کے ساتھ کبزہ کرتے ہیں بندگ کے ساتھ بیٹے رہتے ہیں تو یہ صورتی غال تو اس صوبے میں اس وقت ہے پھر ایک شاہر شاہر کو اس کے اندر بند کرنا جزیرے مطلب صوبے کے جزیرے ہیں وہ بھلوچ کے جزیرے ہیں ان جزیروں پہ کبزہ کر کے اس کو صوبے سے نکال دیتی ہے گوادر کے بارے میں یہ پلان اب گائے بگائے اس کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو صوبے سے کٹ کے پیرڈر کو دیتی ہیں یہاں پہ نیوی کی جو سسٹم ہے وہ گورنمیٹ نہیں چلا سکتے ہم پیرڈر کے طور پر چلائیں گے تو جب ان کو دیں گے تو ہمارے آپ کا صوبے کا پھر گوادر کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رہا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں موسیقی